اسلام علیکم فرنس and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کے فیس پہ جو ڈاک ہیئر ہوتے ہیں فیشر ہیئر جیسے ہم کہتے ہیں اس کو بالکل لائٹ کر دیتا ہے آپ کے فیس کے حساب سے اس کو بالکل آپ کے فیس کے ساتھ ایجسٹ کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ دکھاؤں گی کہ اس کا ریزرز کتنا بہترین ہے تو یہ ہے اس کا ڈیویلپر اور اس کے ساتھ یہاں اس کا پاودر ہے سیم اور یہ دونوں ہم یوز کریں گے کتنی کانٹرٹی میں یوز کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاتی رہوں گی اس کے علاوہ یہاں میرے پاس ہے سکن شائنر، سوڈنگ لوشن اور بوسٹر یہ تینوں چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہاں اس کے بعد میں سوفٹ ٹچ کا سکن شائنر لوں گی سکن شائنر جو ہے ڈرائی سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے آئیلی سکن والوں کے لیے مزید سکن آئیلی کر سکتا ہے یہ تو آپ کی مرضی اگر آپ یوز کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوتی تو یہاں اس کے علاوہ سوڈنگ لوشن ہے وہ بھی میرے پاس سوفٹ ٹچ کا آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں سوڈنگ لوشن سے یہ ہوگا کہ آپ کی اگر زیادہ سینسٹیف سکن ہے تو اس کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی سکن پر جو ایریٹیشن ہونے لگتی ہے ایچنگ ہونے لگتی ہے اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے سوڈنگ لوشن بیسٹ ہے اس سکن پولشنگ میں آپ کوئی بھی بلیچ کریم یوز کریں اس کے لئے اور ادھر اس کے بعد یہاں جو میں نے بوسٹر لیا ہے بوسٹر آپ ڈرائی سکن والے مت یوز کیجئے کیونکہ یہ سکن کو مزید ڈرائی کرتا ہے اویلی سکن والوں کے لئے بیسٹ ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی پروبلم نہیں ہوتی تو آپ یہ ساری چیزیں اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں میں یہ سب چیزیں اس کے اندر یوز کرتی ہوں اور مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوتی اس سے تو ہر سکن کی الگ الگ ٹائپس ہوتی آپ ٹرائی کیجئے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ان کے کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہیں تو یہاں جو ہے ڈیویلپر میں نے لیا ہے وارن ٹی سپون اور اس کے بعد جو پاوڈر لوں گی میں وہ ہاف سے تھوڑا سا کم پاوڈر لوں گی سنسیٹیف سکن والے جن کی سکن بہت ہی زیادہ سنسیٹیف ہے تو وہ پاوڈر کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں پاوڈر کی کانٹریٹی زیادہ بلکل نہیں رکھنی اس کے بعد یہاں میں ڈالوں گی بوسٹر وہ بھی وان ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی اور سودھنگ لوشن جو ہے وہ بھی میں سیم کانٹریٹی میں لوں گی سودھنگ لوشن سے آپ بہت ہی اچھا آپ کو سکن پہ بلکل بھی ریشز نہیں ہوں گی اور آپ کی ایچنگ بلکل نہیں ہوگی اور سکن شائنر بھی ہم نے یہ تین اچھا چیزیں جو ہے سیم کانٹریٹی میں لے لینی ہے اور ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو مکس کرتے ساتھ یہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ بن جاتی ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کلنزنگ کرنی ہے اپنے فیس پہ اگر آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو مست ہے کہ آپ کلنزنگ کریں تاکہ آپ کی سکن میں سے جو ساری ڈرٹ وغیرہ ہے وہ ریموو ہو سکے اور اس کے بعد ہی آپ کو بلیڈ جو ہے وہ اچھے ریزرٹس دے گی پرنا آپ کی سکن پہ ایچنگ اور ریشز ہو سکتے ہیں اگر آپ کلنزنگ نہیں کرتے اس سے پہلے آپ دودھ لے کے کلنزنگ کر لے کچھے دودھ کی کلنزنگ کر لے اگر آپ کے پاس دوسرا کلنزنگ نہیں ہے تو کلنزر تو یہاں میں نے اس کو اس طرح سے اپلائے کر لیا اپنے فیس اور نیک پہ اپلائے کیجئے 15 to 20 منٹس کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا 15 منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو فیشل ہیر ہیں وہ کور ہوئے یا نہیں پھر آپ اگر نہیں ہوئے تو آپ 20 منٹس اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ پھولنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم نے اس کو بلکل دوبارہ سے اس کو پھیلا لینا ہے تاکہ جو جو جگہ پھول جاتی ہے وہاں سے وہ کریم جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے تاکہ یہ ایکولی پورے ہاتھ پہ کام کرے تو یہاں میں نے اس کو 20 منٹس کے لیے چھوڑا تھا تو as you can see یہاں پہ آپ کو بلکل صاف صاف ریزرٹ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ فرق پڑے میرے ہاتھوں پہ جو بھی ڈاک جگہ تھی وہ بلکل کلین ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اس کا ریزرٹ ہے مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے یہ میں خود یوز کرتی ہوں اور انشاءاللہ میں ایسی چیز کبھی آپ لوگ سے شیئر نہیں کروں گی سکتے ہیں بیسٹ ریزرٹ ہے اس کے آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسانا آئی ہو پلیز اگر پسانا آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ